چند سب پی ڈی ایم کی حکومت پیٹرول کے حوالے سے جو اضافہ اور اوورال جو سیچویشن ہے ان دی میٹسٹ کے عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ میں ہفتے کو کال دوں گا باہر نکلوں گا حقیقی آزاد دی چاہیے پھر وہ مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے سنٹیمنٹ سے سوچے عمران خان کے ساتھ جا رہے ہیں اس لئے وہ مقبول ہو رہے ہیں کیونکہ پرفارمنس بڑی خراب ہے اس حکومت کی دیکھیں جی جہاں تا قوام کے مسائل کا تعلق ہے برسل صاحب وہ تو یقیناً بہت زیادہ ہیں خواہ مہنگائی ہو خواہ اداروں کی کارکردگی ہو صوبائی اداروں کی یا قومی اداروں کی ماں سوائے ایک دو اداروں کے باقی کوئی حوصلہ حفظہ کارکردگی نہیں ہے آج سے نہیں کئی سالوں سے کیونکہ ہم ری فارمز تو کر نہیں سکے ہم بہتری تو لانے سکے یہ حقیقت ہے لیکن اب جو صورتحال بہنگائی کی آپ بیان کر رہے ہیں اس وقت سب سے جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ دربیانہ طبقہ ہے متوس طبقہ یا کاشتکار جو ایگرو بیس ایکانومی پر جن کے ساتھ جو ڈپینڈ کرتے ہیں یا جو منسلک ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے اور پیٹر اور ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے انپوٹس جتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ اب ملک انرڈک کریسز تو آرڈی ہے فوڈ کریسز کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے ایکسپلائٹ کیسے کرتی ہے پوزیشن پارٹی تو میرے خیال میں ان کا اپنا رول بھی ہے اس مہنگائی میں خواہ وہ چار سالہ حکومت ہو خواہ وہ انسٹیبلٹی جو اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے سیاسی اس کا بھی اثر ہے گورننس کی اوپر بھی ہے اور ڈیلیوری کی اوپر بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت بجائے لانگ مارش یا اتجاج کے کیونکہ اس سے ملک تباہ و برباد ہونے کے طرف ہم جاتے ہیں خدا نقاستہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاغ کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور سٹیبلٹی کی طرف ہمیں جانا چاہیے کہا وہ جس طریقے سے بھی ہوں اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ صوبے وفاق اور لڑائی جس طرح شدت اختیار کرتی جا رہی ہے یہ شدت اس سے ریاست خاموش نہیں رہ سکتی اگر عدالتیں خاموش رہ سکتی ہیں یا دوسرے ادارے تو میرے خیال میں معاملات خراب ہوتے جائے گے سر میری بات سنیں نا وہ تو خیر ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں کہ عمران خان صاحب نے جو کال دے دی ہے اور رانہ سناللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسلام بر ڈی چوک کی طرف آئیں گے تو پھر ان کو دھونی دی جائے گی مطلب یہی ہے کہ گیس شلز کا استعمال کیا جائے گا اس طرف ہم آتے ہیں لیکن پہلے ہم پاکستان کے عوام کی تو بات کر لیں سر آپ تو خود مان رہے ہیں نا کہ پرفارمنس اچھی نہیں ہے میں آپ کی اس بات سے تفاق کرتا ہوں کہ عمران خان کے پونے چار سالہ حکومت کی جو پرفارمنس تھی اس کا بھی اس کے اندر رول ہے اس کی بھی کونٹریبیوشن ہے لیکن آپ لوگ تو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم حالات کو بہتر کریں گے چلیں بہتر نہ ہوتے لیکن اتنے خراب بھی نہ ہوتے یعنی کہ عمران خان کے دورے حکومت میں جو مہنگائی تھی اس سے بھی کئی آگے نکل گئی پاکستان کی پجتر سالہ تاریخ میں سیکنڈ بگسٹ ہائیہ ہائیسٹ انفلیشن ریٹ ہے یا اندر سو پجتر میں تھا یا اب آکے دو ہزار بائیس میں اتنی مہنگائی پاکستان میں آئی ہے اس کا کیا جواب ہے کون دے گا عوام کو آنسربل ہیں اکاؤنٹبل ہیں مران خان کو چھوڑ دیں آپ عوام کو کیا جواب دیں بریسے صاحب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ہم عوام میں سے ہیں آپ عوام میں سے ہیں لیکن دیکھ رہی ہے کہ حقیقت ہے یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس سے تو کوئی میں تو کم از کم اس سے دوسری رائے نہیں رکھتا ہر لحاظ سے عوام مشکل میں لیکن دیکھ رہی ہے کہ آخر یہ یہاں تک نوبت آئی کیسی تو کوئی ایک حکومت اس کے ذمہ دار نہیں ہے اس سے ہمارا بیروکریٹک سسٹم ذمہ دار ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم ذمہ دار ہے ہمارا سیاستدانوں کا پارلیمنی سسٹم ذمہ دار ہے ہم سارے ذمہ دار ہیں کوئی ایک طبقہ یا ایک یہ ذمہ داری نہیں ہے اس میں آپ ڈیمانڈنٹ سپلائی سے لے کر گورننس ایشو سے لے کر انرجی کرائیسی سے لے کر یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جو ایک دن میں نہیں پروان چڑے اس پہ بڑا ٹائم لگا ہے اور اب آہستہ 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 ہم کولیپس کی طرف جا رہے ہیں جب ادارے ڈیلیور نہ کر رہے ہیں تو اسی کو کولیپس کہتے ہیں اور کس کو آپ کولیپس کہتے ہیں ایک دن میں تو نہیں ہوئے اپنا چند سپ ایک دن میں ایک دن میں نہیں ہوئے اس کی بنیاد بہت پہلے سے لگی ہوئی لیکن پانچ مہینے میں جو کچھ ہو گیا نا سر سر یہ پانچ مہینے میں جو مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پر صورتحال ہو گئی ہے یہ بھی تو انپریسیڈنٹڈ ہے یہ جو مہنگائی ڈالر دیکھیں نا عمران خان ایک سو چیاسی روپے چالیس پیسے پہ چھوڑ کے گیا تھا ابھی ڈالر جو ہے وہ دو سو چالیس پہ پہ پہنچ گیا ہے ملک کی بلند ترین سطح پہ ہے ڈالر اس وقت یہ بھی تو انپریسیڈنٹڈ ہے دیکھیں مرسل صاحب وہاں آپ گردشی کرزہ کام پہ چھوڑ کے گیا ہے دوسرا ملکی کرزہ کام پہ چھوڑ کے گیا ہے میں اس لیے کہتا ہوں میں تو کسی ایک پارٹی کو بلیم ہی نہیں کر رہا نہ کسی ایک گورنمنٹ کو بلیم کر رہا ہوں نہ مرکز میں اور صوبوں میں آج بھی کس مختلف حکومتیں ہیں نا اور صرف ایک وفاقی حکومت کی وجہ سے یہ مہنگائی نہیں ہے اس میں صوبائی حکومتوں کا بھی رول ہے اس میں بہت ساری چیزوں کا رول ہے اگر آپ ایک ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر کہ مہنگائی کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے دو کوئیسٹن ہے نا ہے بلکل ہے اس میں گورنر سسٹم مارا کلیبس ہے اس میں ہماری اگریکلچر تباہ ہوئی ہے اس میں فلاڈکا ایشو بھی ہے اس میں اور بہت سارے انرجی کرائیس بیجر ایشو ہے لیکن اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ پلٹیکل سٹیبلیٹی حل کیا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو اس چیز کا تدارک ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے حل یہی ہے ہم نے لوگ کو ہوم دینی ہے